اسلام علیکم ناظرین بنی اسرائیل مصر میں ایک لمبی مدد گلامی گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں وہاں سے نکلے اور عرض مہود یعنی فلسطین کی طرف وہ پرعاشوم سفر کیا جس میں دردناک واقعات پیش آئے اور انہوں نے دلری کے کارنہ میں بھی انچان دیئے یہ مسائب سفر بنی اسرائیل کی عام تاریخ کا ایک نمونہ تھی آخر کار وہ عرض مہود میں پہنچ گئے مصر سے نکلنے پر بنی اسرائیل کی قومی اور مذہبی روایات کا آغاز ہوا تو رائد بتاتی ہے کہ اس سفر میں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے وہ عہد لیا تھا جس سے مذہبی نوشتوں میں میسا کہا گیا ہے یہ واقعہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی طرف سے دس احکام لائے جن کے اخلاقی اثر کی لہریں روئے زمین کے ہر حصے میں پہنچیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مصر میں پیدا ہوئے حضرت اسرائیل یعنی حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اس زمانے میں فراؤن یعنی مصر کے بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے فوراں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے خدا جانے کتنی معصوم ہستیاں دنیا میں قدم رکھتے ہی موت کی گوت میں پہنچا دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لئے بچ گئے کہ پیدا ہوتے ہی انہیں سرکندوں کی ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا گیا تھا پھر ان کی بیوی نے یہ ٹوکری دیکھی تو دریائے سے نکلوائی اور بچے کو اپنے بیٹے کی طرح پالا یوں قدرت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے شاہی دربار کی شان و شوکت میں پروان چڑھنے کا موقع پیدا کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن آپ نے دیکھا اس پر آپ نے اسے ایک گھونسہ رسید کیا اور وہ مصری وہیں گر کر مر گیا یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا لیکن اس کا عام چرچہ ہو گیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ مصر سے نکل جائیں چنانچہ آپ پہرہ احمر یعنی ریڈ سی کے نزدیک ایک سہرائی علاقے میں حضرت شویب علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور مدد تک وہاں ریورٹ چلاتے رہے حضرت شویب علیہ السلام نے اپنی بیٹی ان کی نکاح میں دے دی پھر ایک جھاڑی سے آگ نکلنے کا واقعہ پیش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بشارت ملی کہ وہ بنی اسرائیل کو فرون کے ظلم سے نجات دلائیں گے چنانچہ وہ اس گھر سے مصر واپس چلے گئے مصر میں پہنچ کر انہوں نے اپنے بھائی حارون علیہ السلام کی مدد سے بنی اسرائیل کو جمع کر لیا لیکن فرون نہ تو بنی اسرائیل کو زلط کی زندگی سے نجات دینے کے لیے تیار تھا اور نہ انہیں مصر سے جانے کی اجازت دیتا تھا جب خدا کے حکم سے مصر میں یکے بعد دیگر دس وبائیں نازل ہوئیں تو فرون نے مجبور ہو کر اجازت دے دی مگر بنی اسرائیل کا کافلہ روانہ ہوا تو فرون کی نیت پھر بدل گئی اس نے لاعلش کر لے کر بنی اسرائیل کا تاقب کیا اور ان کے پیچھے پیچھے بحر کلزم کے کنارے پر پہنچ گیا تاکہ انہیں روکے یکا یک خدا کی قدرت سے اسی ہوائیں چلیں کہ پانی کے اترنے سے سمندر میں راستہ پیدا ہو گیا اور بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ پار اتر گئے لیکن جب فرون ان کے پیچھے پیچھے چلا تو پھر موجیں آ گئیں اور وہ لاعلش کر سمیت ٹوب گیا مصر سے باہر نکلنے پر بھی بنی اسرائیل کی آزمائش کا دور ختم نہ ہوا وہ ایک نسل تک سہرہ میں سرگردہ پھرتے رہے ان کی درمیان اختلافات بھی پیدا ہوئے مگر خدا کے ساتھ جو احد ہو چکا تھا اس کی پابتی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے احکام کی پیروی نے بے خانمہ بنی اسرائیل کا شیر ازا بکھرنے نہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی ارتن کے سامنے ایک پہاڑ پر وفات پائی اس وقت تک بنی اسرائیل ارض معود میں داخل نہ ہوئے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر متمند تھے کہ ان کی قوم میں مسئیبتوں اور آزمائشوں کو صبر سے برداشت کر لینے اور ایمان پر قائم و استوار رہنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے انہی خصوصیتوں کو قومی زندگی کا جہر سمجھا جاتا تھا توریت کتاب الخروج کے مطابق یہ تمام واقعات پندروی صدی قبل مسیح میں پیش آئے اور جدید تحقیقات سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے یہ واقعات پندروی صدی قبل مسیح میں پیش آئے تھے موسیٰ علیہ السلام